موسیقی اسلام علیکم مائی ٹو فیملی کیسے ہو امید ہے اچھے ہوں گے میں بھی اچھے ہوں الحمدللہ اور یہ میری امی کے گھر کا ہے یہ سولہ تاریخ کا ہے یہاں آئی تھی پروز کی بھابی ٹائم تھا تین ساڑھے تین کے قریب تو بہت اچھی عادت ہے بھابی کی تو یہاں پر ہم سب بیٹھے تھے اس کے بعد میں گئی تھی بھابی کی طرف تو آپ کو تو پتہ یہ ہمارا گھر بنا ہے ہماری امی کا تو کچھ سامان رکھا تھا بھابی کا تو بھابی کہہ رہی تھی اٹھا کر لا دو بھابی کے گھر سے میں نے کہا ٹھیک ہے میں لاتی ہوں تو میں نا یہاں پر بھولی گئی تھی میں نے یہاں چائے بنائی ناشتہ کیا اور اس کے بعد مجھے نا عبدالعادی بلانے آ گئی تھی اور میرے ذہن میں ہی نہیں تھا مجھے کچھ لینے آئی تھی میں تو پھر میرے یاد آئے میں نے کہا چلو تو لیتی ہوں تو کیا تھا یہ تھا ٹائم پیس گھڑی تو بھابی کہہ رہی تھی اٹھا کر لیا نا میں لگوالوں گی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں لیاؤں گی لیکن میرے بلکل ذہن میں ہی نہیں رہا تو میں ایسا ہی جاری تھی وہ تو بس میرے اگدم آ گیا تھا میں نے کہا ہوں میں کچھ لینے آئی تھی تو پھر میں نے لے لیا تھا اور یہاں پر دیکھو عبدالعادی اچھے بہت مطلب قریب میں ہے بھابی کا گھر تو میں اب آیا اڑکی نہیں آئی تھی میں ایسا ہی آئی تھی دیکھو یہاں پر میں آپ کو اپنی گلی دکھاؤں گی تو بس ایک شوپ بیچ میں نئی تو گلی ہے پھر یہ ہی ہماری گلی ہے اچھے یہاں پر اندھیرہ ہو رہا تھا کافی نئی تو میں دکھاتی اور بس میں آ گئی تھی میں آ گئی تھی روم میں بھابی کے میں نے کہلو تو دیکھ کے کہہ رہی تھی اچھے آپ لیا ہے میں نے کہا ہوں میرے یاد آ گیا تھا میں لیا ہی تو کہنے لگے اچھے تو وہ تھا لگی ساپ کرنے لگی اور ایک یہ نکلا تھا اس میں دو چیز تھی اور ایک سندری تو تھی اور بس اس کے بعد رات میں ہم آ رہے تھے اپنے گھر تو یہ تھی ہم آئی خوتولی تو بس اب بھائیہ بیٹھیں گے پھر ہم چلے جائیں گے اپنے گھر پہ تو میں آپ سے بتاتی ہوں میں رات میں ہی آتی ہوں رات میں ہی جاتی ہوں اچھے یہ ہماری گلی ہے گلی کے باہر ہی چکن فرائی ملتا ہے ہماری اور یہاں پر بس ہم آنے والے تھے اچھے بھائیہ مجھے ہمیشہ رات میں لے جاتے ہیں رات میں ہی چھوڑنا آتے ہیں اور مطلب وہ لارے بھی نہیں تھے لیکن میں نے ان سے کہا نئی ساس کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو اس لئے وہ لے کر آئے تھے اور ساتھ میں وہ دوائی بھی لے کر آئے تھے کہ چلو یہ کھا کے دیکھ لیں گے امی کی دوائی ہے اگر اس سے آرام ملے گا تو اچھی بات ہے تو بس یہاں پر ہم اس لئے آ گئے تھے نئی تو عبدالحادی کی چھوٹی تھی اور میرا بھی دل نہیں لگ رہا تھا میں نے کہنا ہی زیادہ طبیعت خراب ہو رہی امی میں جا رہی ہے تو امی کہتی رک جاؤ پھر امی کہنا لگی چلو چلے جاؤ تو یہاں ہم پونے نوکے قریب آ گئے تھے تو یہاں بھائیہ ساس کی میری دوائی لائے تھے اور اس کے بعد بھائیہ جا رہے تھے سارا کو پیار کر رہے تھے اچھا میرے بھائیہ میرے گھر پانی تلک نہیں پیتے بڑی مشکل سے پیتے ہیں پانی چاہے تو بلکل نہیں پیتے بس چھوڑنے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یا لینے آتے ہیں الحمدللہ میرے بھائیہ بہت اچھے اور بہت ہی اچھے اللہ انہیں کوئی گم کوئی پریشانی نہ آئے اللہ میری بھائیہ بھابی کو بھی چانسہ بیٹا یا بیٹی جو بھی اللہ نصیب اچھے رکھے مکمل اولاد سے نواز اللہ میرے بھائی کو ہر خوشی دیں اور یہ تا ماننگ کا اگلے دن تو یہاں پر میں بس بنا رہی تھی ناشتہ تو ناشتہ میں کچھ نہیں بناوں گی چائے بنا رہی تھی اور میری طبیعت تو خرابی تھی بس بھائیہ لائے تھے سموں سے اور یہ نمکین تو بھائیہ ضرور میرے بھائیہ ضرور آتے ہوئے بھی لاتے ہیں اور جاتی ہوں جب بھی لاتے ہیں میں منع بھی کرتا ہوں کہ بھائیہ کوئی نہیں کھائے گا جب میں ساتھ جا رہی ہوں ہزبینڈ اتنا نہیں کھاتے ساتھ کو تو پتہ یہ آپ کو کتنا کم کھاتی ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور آج کل تو اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے قسم سے میرے اپنے گھر رہنے کو دل نہیں کر رہا میں نے کہنا ہی امی زیادہ طبیعت خراب ہے تو میں آ گئی تھی وہ بھی ہزبینڈ نے بھیجا تھا کہ نہیں چلو اور آم مل جائے گا دو ایک دن اور ایک شادی بھی تھی اس لیے میں چلی گئی تھی اور بس یہاں پر میں بچوں کو ناشتہ کرا رہی تھی بچوں میں تو سارا تو کرتی نہیں عبدالحادی اور میں اور ہزبینڈ چلے گئی تھی نیچے اپنے امی کے پاس انہوں نے آواز لگائی تھی تو یہاں پر بس عبدالحادی اور میں بیٹھے تھے اور اس کے بعد اور میں نے کچھ نہیں کیا تھا بس بچوں کو ٹوشن لے کر آئی تھی تو جب میں ٹوشن لے کر آئی پتہ چلا میم بھی کہیں گئی تھی مجھے پتہ نہیں تھا راستہ میں ایک بچی گری تھی یہ تو جا رہے تھے لیکن انہیں پتہ ہوگا تو وہ نہیں آئے تھے اور اس کے بعد عبدالحادی کے یہ چاہیئے تھے اس کے ایل تو میں نے کہا چلو لے کر یہیں سے دے دیتی ہوں قریب میں ایتی شاپ تو میں نے کہا یہ دے کر جاؤں گی اور سارا کو لے کر جاؤں گی تو یہاں پر بس میں دینے آئی تھی عبدالحادی کہ یہ میں نے نیچے اسے ہی دے دیتے اور اس کے بعد بس سارا اور میں گھر پر آ رہے تھی کیونکہ سارا کو نہیں پڑھنا تھا میں نے کہا آپ اس کا ہی ورک کمپلیٹ کرا دو اور اس کے بعد پھر میں لے کر آئی سارا کو اور عبدالحادی کو میں نہیں لے کر آئی تھی تو اور یہ وینہ سٹے کا ہے میری ساس دکٹر کے گئی تھی میرے تو یہاں پر بس انہیں پکڑ کر لائے تھا اکیلے نہیں سب دین ہوتے ہیں لے کر آئے تھے کیونکہ ان سے نہیں چلا جا رہا تھا اور یہ ہے ٹھزڈے کا تو یہاں پر عبدالحادی جا رہے تھے اسکول تو میں نہیں جا رہی آج کل چھوڑنے آج کل عبدالحادی کے پاپا ہی لے کر جا رہے اچھا وہ ہر ہر رہے تھے کہ سردی ہو رہی میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اور یہاں پر بس میں بنا آئی تھی اپنی ساس کا ڈیلی تو آ جاتی ہوں چیز لیکن میرے سے کھائی نہیں جاتی زیادہ اور دیکھو میرے گھر کی حالت کیسی ہو رہی کیونکہ میری بھی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور میرے سے زیادہ میری ساس کی طبیعت خراب ہے تو بس ہم دونوں ہی ایسے ہو رہے اب کیا کریں اور ہزبینڈ کہتا ہے کام مت کرو ویسے ہزبینڈ نے بات کری تھی کہ کسی کو لگائیں گے اب وہ آئیں گی تو دکھاؤں گی میں تو وہ آئیں گی پتہ نہیں کب آئیں گی کہہ کے تو گئی تھی کہ میں آ جاؤں گی لیکن نہیں آئی تھی اور یہاں پر بس میں نے ساس کے لیے اور اس بنایا تھا تھوڑا سا ان کو نہ بہت پریشانی ہو رہی ہے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اللہ انہیں طبیعت خراب تو ان کی پہلے سے رہتی ہے لیکن اب کو زیادہ ہے آپ سب دعا کرنا ان کو اللہ ان کی صحت تندرشتی اچھی کر دو جو ان کو پریشانی ہو وہ دور کر دو بہت پریشان ہیں وہ بہت زیادہ میرے سب دیکھن جاتا میں خود پریشان ہوں لیکن میں اپنا دکھ بھول جاؤں جو وہ مطلب کولتی ہیں مطلب روتی ہیں تو میں اپنا بھول جاتا لیکن میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوں میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بس میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے ویسے بھلے میری موت بھی آ جائے مطلب مجھے وہ نہیں ہے دکھ لیکن میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے تو آپ نہ دعا کرنا ہمارے لئے آپ کو دعا کرنی ہے اللہ بس ہماری تندرشتی اچھی ہو جائے اور یہاں پر ٹائم ہو رہا تھا دوکے کری اور یہاں پر امدلہ دی آگئے تھے سکول سے اور اس کے بعد میں بس نیچے ہی چلی گئی تھی گئے تھے ساس کی میرٹ تو یہاں ہمارے جیٹ کی بیٹی بلیٹ پیشر چیک کر رہی تھی اور یہاں پر جیٹھانی بھی بیٹھی تھی بھابی بڑی بھابی اور یہاں پر اس کے بعد مجھے بچوں کو لے کر جانا پڑا ٹوشن کیونکہ اس بینڈ نہیں تھے اور یہاں پر بس میں چھوڑ کر یہاں ہی سے چلی گئی تھی کیونکہ ان کی زیادہ طبیعت خراب ہو رہی تھی میں بہت جلدی میں تھی میں نے کہا بس میں یہاں پر چھوڑ رہی آپ چلے جاؤ اور یہاں پر بس میں آگئی تھی اور یہ تھا شام کا تو شام میں مغریف کے بعد ہیز بینڈ لائے تھے کپڑے اتار کر دیکھو کتنے سارے کپڑے تھے اللہ میرے ہیز بینڈ کی لمبی عمر کرے انہیں کوئی کوئی پریشانی نہ آئے کوئی بھی بس ہیز بینڈ لے کر آگئی تھی اور وہ بھی انہوں نے میری بہت سا ہیلپ کی تھی اور اس کے بعد کہہ رہی تھا آپ لیٹ جاؤ ٹائم ہو رہا تھا چھے بجھ لیتے شاید تو کہہ رہی تھا آپ لیٹ جاؤ سوہ چھے کے قریب یہ اٹھنا مات بس نیچے بیٹھی تھی کہ امات بیٹھنا میں ہوں نیچے میں خود دیکھ لوں گا آپ آرام کرلو تو بس یہاں پر میں آرام کرنے کیلئے آگئی تھی لیکن آرام نہیں ہوتا بچوں والے گھر میں پھر دودھ آگیا تھا تو میں نے کہا چلو دودھ رکھ دیتی ہوں کھانا میں نے نہیں بنایا تھا کھانا تین دن ہو گئے ہمارے نہیں بنا جب سے میں آئی ہوں بس کھانا میں سے اکھا رہے ہیں اور یہاں عبدالعہ دی اپنی سائیکل سے مستی کر رہے تھے ان کی بڑی خالہ لے گئی تھی ہم ماد اور ہم زکی تھی تو باجی کے اتنی امت لینا اور بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا چینل پر نئے ہو تو لازمی سسکرائب کرنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا میری فیملی کو اللہ حافظ موسیقی